سال 2019 کی طرح سال 2020 میں ہوگا اکشے کمار کی فلموں کا دھماکہ 2020 میں اکشے توڑیں گے خود کا ہی ریکارڈ اور کیا ہے اکشے کا وہ راز جس سے وہ پورے سال مچاتے ہیں تبائی نمزکار دوستو میں سونی کا جویال سواگت کرتی ہوں آپ کا ہمارے چینل پولیگراز سٹیوڈیوز میں دوستو سال 2019 میں اکشے نے اپنی فلموں سے صرف ایک ٹریلر دکھایا تھا لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوستو وہ اس لئے کیونکہ سال 2020 میں اکشے کمار کی فلموں کا ہوگا دبل ڈوز اور نئے سال میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا دو گناہ چلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگلے سال اکشے کمار کی کون کون سی فلم میں آ رہی ہیں اکشے سال کے شروعات میں ہی اپنی فلم درگا وطی سے کریں گے دھماکہ یہ فلم ہورر تھریلر ہونے والی ہے فلم میں ان کے اپوزٹ بھومی پیٹنے کر ہوں گی اس کے بعد 27 مارچ 2020 یعنی عید کے موقع پر اکی کی سوریہ ونشی ریلیز ہوگی اس فلم کی کہانی ویر سوریہ ونشی کے سفر پر آدھاری تھے وہیں اس کے سیکول میں بھی اسی کہانی کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے یہ کہانی نائنٹیز کے دور کی کہانی ہوگی اس میں دکھایا جائے گا کہ بنا مورن ٹیکنیک کے اس وقت پولیس آفیسر کس طرح سے کیس کی تحقیقات کرتی تھی ساتھ ہی اس فلم کے ساتھ روہیٹ شیٹی اور اکشکمار پہلی بار ساتھ جڑے ہیں اس فلم کو ساؤت کی ریمیک بتایا جا رہا ہے یہ تمیل فلم دیرن آدھی گرم اوندرو کا ہندی ورڈن ہے لیکن روہیٹ شیٹی نے اس سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم ایک دم اوریجنل ہے ایک اور خاص بات فلم میں ہوگی اور وہ یہ کہ فلم میں کیاٹ اور اکشے کی سوپر ہٹ جوڑی ہے جو آپ سبھی کو دیوانہ کر دیتی ہے اس سے پہلے بھی کیاٹ اور اکشے کا رومانس آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا اس کے بعد اکشکمار 22 میں 2020 میں لکشمی بوم سے مچائیں گے دھمال اس فلم کا فرس لک تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جس میں اکی کافی ڈراؤنے لگ رہے ہیں فلم میں کافی کچھ خاص ہے جیسے بگ بی یعنی آمیتہ آپ بچے نے ایک ٹرانس جنڈر بھوت کا کردار کریں گے یہ فلم تمیل فلم کنچنا کا ریمیک ہے فلم کنچنا ایک ہورر کومیڈی تھی جسے کافی پسند کیا گیا تھا کنچنا کا نردیشن راگف رارنس نے کیا تھا اور ریمیک بھی وہ ہی بنا رہے ہیں فلم میں اکشے کی اپوزٹ کیارہ آروانی نظر آئیں گی اس کے بعد پندرہ اگرز 2020 کو کھڑاری کمار کی فلم پرثوی راج ریلیس ہوگی یہ فلم ایک پیریڈ ڈراما فلم ہے جس میں اکشے کی اپوزٹ میس وارڈ مانوشی چلنے نظر آئیں گی فلم میں پرثوی راج اور ان کی لانی سنیوں گیتہ کی ادبھوت پریم کہانی دکھائی جائے گی اس کے بعد 25 دسمبر کو کھلاڑی کمار بچن پانڈے کی روپ میں دھمل مچائیں گے فلم کا فرس لک ریلیس ہو چکا ہے اور اکی کا بچن پانڈے والا لک لوگوں کو کافی پسند بھی آ رہا ہے فلم کو فرہا سامجھی ڈریکٹ کر رہے ہیں اور فلم میں اکشے کی اپوزٹ کرتی سینن نظر آئیں گی فرات کی مطابق کرتی بھی اہم بھومی کا میں نظر آئیں گی تو بھائیہ نئے سال کی خوشیہ ابھی سے بنانا شروع کر دیجئے کیونکہ آنے والا سال ہونے والا ہے کمار چلی اب آپ کو بتا دیتے ہیں کیا ہے اکشے کمار کی یو ایس بی جو انہیں اتنی طاقت دیتی ہے کہ سال بھر وہ اتنی آکٹیبلی کام کر پاتے ہیں اور وہ یو ایس بی ہے اکشے کی اچھی عادتیں جی ہاں دوستو پچاس سال کی عمر میں بھی اکشے کی فٹنس لا جواب ہے پوری پولیور انڈوسٹری میں وہ پارٹیز اور الکوہل سے دور رہنے کے لیے جانے جاتے ہیں اکشے اپنے جیون میں نو رولز ہمیشہ فالو کرتے ہیں جو انہیں انرچیٹک بنائے رکھتے ہیں اکی شام کو ساڑے چھے بجے تک ڈنر کر لیتے ہیں ان کا مانا ہے کہ سونے کے چار سے پانچ گھنٹی پہلے کھانا کھانا چاہیے جس سے کھانے کو ڈائجس ہونے میں پورا سمیں مل سکے وہ پروٹین شیک نہیں لیتے کیونکہ ان کا مانا ہے کہ اس سے لانگ رن میں نقصان ہوتا ہے وہ شوگر اور سالس لیمیٹڈ کوانٹیٹی میں لیتے ہیں وہ روزانہ کم سے کم آدھے گھنٹے میڈیٹیشن کرتے ہیں جس سے انہیں شانتی ملتی ہے اور اسٹریس لیول بھی کم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ نٹس اور فروٹس ہمیشہ رکھتے ہیں جب بھی کبھی انہیں بھوک لگتی ہے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے میٹابولک ریٹ ہائے رہ سکے ان کا مانا ہے میٹابولزم صحیح ہونے سے فٹنس صحیح رہتی ہے اور وزن بھی نہیں بڑھتا وہ کبھی بھی بہت زیادہ نہیں کھاتے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کچھ دیر میں کھاتے رہتے ہیں جب ایکسرسائز نہیں کرتے تو پندرہ سے بیس منٹ کی کوئک ووک لے لیتے ہیں اور ہر دن کوئی نہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز ضرور کرتے ہیں دوستو اکی کہتے ہیں کہ جو ویقتی اپنے شریر کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتا اسے مر جانا چاہیے اور ہم فیزیکل ایکٹیوٹی کو نہ کرنے کے ہزاروں ایکسکیوزز دیتے ہیں جو کہ غلط ہے تو اگر آپ کو بھی اکی جیسے سکسیسفل ہونا ہے تو ان کے سکسیس منٹرہ پر ضرور گوھر فرمائیے ویل دوستو آپ کو اکی کی کس فلم کا سب سے زیادہ انتظار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی طرح کے دوسرے ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کر لے ہمارے چینل پولیگراز سٹوڈیوز کو